کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا صاف ظاہر ہے جب کسی ادھاکارہ کے لاکھوں کروڑوں پر استار ہوں جب وہ چھین پھی لے تو خبر بن جائے جب اس کا پسینہ بھی گلاب ہو لیکن پھر جب ظالم وقت اسے بڑاپے کا توفہ دے کر اس سے سب چھین لے تو اس نے یہی کہنا ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا ماضی میں سیکس سمبل کے طور پر پہچان بنانے والی خوبصورت ادھاکارہ زینت امان جب عروج شباب پر تھی تو یقیناً کو ناک پر مکھی بھی نہیں پیٹنے دیتی ہوں گی جوانی ڈھل جانے کے بعد انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا اب اگر کوئی پرستار مجھ سے ملنا چاہے تو مجھے اس سے مل کر خوشی ہوگی لیکن یہاں تو لوگ ڈھلتے سورج کو دیکھ کر اس کے جلدی ڈوبنے کی دعا کرتے ہیں تاکہ نئے چاند کا دیدار کر سکے زینت امان تو خیر عمر کے اس حصے میں ہیں کہ گزرتا وقت ان کی خوبصورتی پر اثر انداز ہونے کا پورا حق رکھتا ہے لیکن کچھ ادھاکارہیں ایسی بھی ہیں جن کی خوبصورتی کے چرچے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے اور روج پر تھے اب ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کسی کی نظر لگ گئی ہو چاند پر تو پھر بھی داغ ہے لیکن مہیمہ چہدری کا حسن بلکل بے داغ تھا صاف شفاف چمکدار جلد ان کے حسن کو نکھارتی تھی لیکن پھر سب اُلٹ ہو گیا مہیمہ چہرہ صاف رنگت اور نشیلی آنکھیں رکھنے والی خوبصورت اداکارہ ممتہ کلکرنی کا حسن اپنی مثال آپ تھا ممتہ اور کاجول نے فلم کرن ارجن میں ایک ساتھ اپنے حسن کے جلوے بکھیرے کاجول ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں لیکن ممتہ کلکرنی موسیقی نمبر تاش روڈگر کا شمار بالی ووڈ کی پرکشش اداکاروں میں کیا جاتا ہے نمبر تا اور مادھوری نے ایک ساتھ فلم بکار میں کام کیا مادھوری نمبر تا سے عمر میں بڑی ہونے کے باوجود اب تک بھی پرکشش ہیں اور نمبر تا موسیقی 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 موسیقی